جو آدھا آپ پہ استقبال ہے مارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج جو ہے ہم کریں گے سائیکلوجی یعنی نفسیات جو کہ اس کا پیپر آپ کا آتا ہے یہ کوشن پیپر یہاں سولو ہوا ہے تو سب سے پہلے ہیں آپنا رول نمبر لکھ لیے گا جو بھی آپ سولو کر رہا ہے اس کے بعد یہ انسٹرکشن ہے ان کو فالو کیجئے گا انہیں پڑھ لیجئے گا انسٹرکشن کو انسٹرکشن پڑھنے کے بعد آپ کے جو ہے یہ ہدایات جو دے رکھتی ہیں ان کو ریٹ کرنا ہے آپ کو یہ دائیات کو جیسے طالبین سوال نامے پہ اپنا رول نمبر لکھیں مہربانی کر کے جانچ لے کے تمام صفحات تعداد ہوئی ہیں اور یہ ساری بات ہے جو بھی ہیں ایکس وائی دیٹ آپ ان کو ریٹ کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کا جو پیپر سوال نامے سے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نفسیات کی جو پیپر سوال نامے تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا اس میں آپ کو سو مارکس کرو گا تمام سوالات لازمی ہیں ہر سوال کے مارکس اس کے سامنے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر چار متبادل دیئے گئے ہیں شروع میں ایم سی کیو ٹائپ پوششن ہے اور سات سے تا مختصر ٹائپ ہیں یہ سوالات ہیں جن جو پچیس الفاظ میں پچیس الفاظ سے بڑھنا نہیں چاہیے اور تیرہ سے ریکھیں جو پچیس تک ہیں سیکنڈ جو ہے اس میں جواب اسی الفاظ سے زیادہ نہیں مائے اور چھبیس سے تیس تک جو ہے ہر ارپاس تیس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے سوالات جہاں سے شروع ہو جاتے ہیں پہلہ ہے کہ جسم کی ساخت اور قد و قامت میں تبدیلی ارتقہ کے حلقے کے تحت آتی ہے جسمانی حض ہر کی ارتقہ یا وفوقی یا سماجی جازب ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہی ہے کہ جسمانی اور ہر کی ارتقہ کے ذریعے آتی ہے دوسرا سوال ہے سے مراد کسی فرد کی تمام صلاحیتوں سے ارتقہ ہے حضرت کس سے مراد خود حقیقت سے مراد کہ جو ہے تمام کسی فرد کی تمام صلاحیتوں سے ارتقہ ہے ملکہ اس کی جو تمام صلاحیتیں ان کا بڑھ جانا ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر جو ہے تیر کہ درزیل میں سے کونسا بھیڑ بھار کے خلاف ایک جذباتی جوابی عمل ہے مستقل سمائی نقصان جو بھیڑ بھار ہوتی ہیں یہاں پہ وہاں پہ لوگ اکثر کان سے بھیرے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سنائے تو سمائی نقصان ہوتا ہے مستقل ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے چودہ چودہ سوال ہے آپ کا یہ وہ عمل جس کے ذریعے تبانائے گی ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے مطلق حد یعنی یا فرق حد یا تجسیز یا ادراب تو سنسیشن سے تدریق اس کے بعد ہے پانچوا کے نئے لیپریگ یونیورسٹی جرونی پہ پہلا تجرباتی تجربہ قائم گاہ کیا گیا اس نے جو ہے قائم کیا تھا یہ جے بی وارٹسن اگلا ہے سے مراد ان مواقع اور واقعات کو ہے اس کے بعد ہے کہ بھئی سے مراد ان مواقع اور مراہد کا فرام نہیں ہونا چاہیے عام طور پر ہم لوگوں کو فرام نہیں ہوتا ہے تو اس میں ناقص غزائی ہے مرہومی غربت قابلیت تو اس میں زیادہ تر جو ناقص غزائی ہے خراب کھانے کی وجہ سے اکثر لوگ بھی مار ہو جارے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوشن ہے ہمارا پوشن نمبر سیون سودی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی کنی دو صحت خطرے کی وضاحت کریں یعنی جو شور ہے اس سے جو نوئس پولیشن ہے اس سے کیا دو خطرناک چیز ہو تھا تو اس کا جواب ہے ماحول میں بہت زیادہ شور انسان میں صحت کے سنگین مسائل بن سکتے جیسے بیچینی چرچلاپن ہائی بلیٹ پریشر وغیرہ تو شور شرابے سے آپ بچیں اگلا سوال ہے سوال نمبر آٹھ کے موضوعی اور معروضی غربت کی تعریف لکھیں ڈیفائن سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو تو اس کا جواب جو ہے موضوعی اور معروضی غربت کی تعریف بیان جو کرنی ہے آپ کو اس کے اندر کئی ساری آپ کو چیزیں بتا رہی ہیں تو میں اس میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں جوابنا آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ غربت کی معروضی اور موضوعاتی اقدام جو ہے وہ کہاں غربت کی پیمائش کے دو طریقے ہیں پہلا ہے معروضی غربت لوگوں کے مختلف قسم کے وسائل تک رسائی پر توجہ مرکوز کراتی ہے جبکہ سکسپینشن غربت لوگوں کے میارے زندگی کے اشارے پر توجہ مرکوز کرتی ہے اس کے بعد جو ہے نوہ سوال ہے آموزش کیا ہے ایک مثال کی مدد سے سن جائے what is learning explain with the help of an example تو اس کا جواب ہے نوے کا کے سیکھنے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نیا تجربہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی نیا لفظ پڑھ رہے ہوں یا کسی کو کسی تصویر کی وضاحت کر کے جو آپ سنا رہا ہوں دونوں میں جو ہے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے سیکھنے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی نیا تجربہ ہو چاہے وہ کوئی نیا لفظ پڑھ رہے ہوں یا کسی کو کسی تصور کی وضاحت کر رہے ہیں تجربات کی وجہ سے روئیے میں ہونے والی اس تبدیلی کو عام طور پر سیکھنے کے نام سے جانا جاتا ہے جب بھی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور سیکھتے سیکھتے زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ لائف میں چینجز آتی ہیں اور وہ سیکھنے کی وجہ سے آتی ہے تجربات کی وجہ سے آتی ہیں اسی کو ہم جو ہے عام عوضش کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے لرننگ کہا جاتا ہے کیا گیا رہا ہے تو جو یہ اگلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کسی کام یا نوکری کی تفصیل میں کون کون سی باتیں شامل ہونی چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ بتائیں یعنی اب تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں ایک اچھی ملازمت کی تفصیل کی سب سے اہم اجزہ ہیں سرخی کی معلومات اس میں ملازمت کون ہوان مطلب کیا چیز ہے تنخواہ کا درجہ یا حد ریپورٹنگ کا رشتہ وغیرہ شامل ہونا ہے مطلب یہ پتہ ہونا چاہیے کتنی سیلری ملے گی کیا عنوان ہیں اگلا اس میں سوال ہے کسی تخلیقی صلاحیت والے شخص میں کون کون سی ممکنہ خصوصیات ہونی چاہیے وہ ڈاڑ دا پوسیبل کریکٹریسٹری اور کریئیٹیف فرسن مطلب جو نئی نئی چیزیں سوچتا ہے انسان اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو اس کے اندر ہے کہ تخلیقی لوگ نئی چیزیں سیکھنے سے لطف اندروز ہوتے ہیں اسی لئے ان کے فرفاری وقت میں کتابیں پڑھنا یا ان موضوعات کے بارے میں ویڈیوز دیکھنا شامل ہو سکتا ہے جو نئے نئے کریئیٹیف ہوتے ہیں زندہ دل ہوتے ہیں وسیع و نظریانی دور اندیش لچکدار اور حساس ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بہت زیادہ گیرائی سے وہ لیتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے What is health psychology صحت نفسیات کیا ہے تو صحت نفسیات وہ ہمارے ذہنی ذماغ کو کہتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں کہ صحت نفسیات کے بارے میں یہاں پہ بہت زیادہ ڈیپ لی لکھا ہوا ہے کہ صحت کی نفسیات جانچتی ہے حیاتیاتی سماجی اور نفسیاتی عوامل صحت اور بیماری کو کیسے متاثر جائے صحت کو ماہرین نفسیات صحت کو فروغ دینا بیماری کو روکنا اور صحت کو دیکھ بھال کہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے نفسیاتی سائنس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے تیروہ جو اس کوشن ہے وہ یہ یہ کہ مختصر مختصر وضاحت کریں گے مضبط جذیات ہمیں کس طرح متاثر کرتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں مختصر بتانا کہ ہمیں وہ کس طرح کیا کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر اگرچہ مضبط اثرات مضبط جذبات کے تصور کے ساتھ ایک اہم حد تک اور ڈلیو ہوتے ہیں ڈلیو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں آپ اس کی مثال سے سمجھاؤں گا مضبط اثرات کا مزاج کے حالتوں سے زیادہ گہرہ تعلق ہوتا ہے جبکہ مضبط جذبات میں مضبط احساسات کے ساتھ جسمانی حسلہ افضائی اور خیالی اور طرز عمل کے خصوصیات کے نمونے شامل ہوتے ہیں اور خیالات کا انسانوں پر عملی عمل پر کافی اثر ہوتا ہے تو دیکھئے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں مضبط اثرات جو ہوتے ہیں ہمارے جسم پر جو بھی اثرات پڑتے ہیں وہ ایک دم نہیں پڑتے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وقت کے حساب سے پڑتے ہیں کسی پر کسی بات کا اثر جیسے کسی نے کوئی ویڈیو دیکھی یا فلم دیکھی تو اس پہ اثرات بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہ ایسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور کسی نے دیکھی اور بس ختم ان نے ٹائم پاس کر رہا اور ختم ہو گئی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مضبط جازیت یا مضبط اثرات جو ہوتے ہیں ہر ایک پہ الگ الگ افیکٹ کرتے ہیں لمبی اور صحت یا آپ زندگی کی کلیت کی وضاعت پر کہ آپ لمبی زندگی کیسے جی سکتے ہیں اور اچھی زندگی کیسے جی سکتے ہیں تو اس کا جو وہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت واضح جو لوگ ورزش نہیں کرتے ہیں ان کی نزبت عوستان زیادہ جیتے ہیں ان کی نزبت عوستان زیادہ بقائدگی سے جسمانی سرگرمی دل کی بیماری فالش کینسر وغیرہ کے امکانات کو کم کرتے ہیں آپ دیکھئے گا جو اکثر لوگ ہلکی بلگی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بیمار کم کرتے ہیں یہ آپ کو بڑھاپے میں ذہنی طور پر تیز رہنے بھی مدد دیتے ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں ان کا ذہن بھی کیا ہو جاتا ہے تیز ہو جاتا ہے کسی وجہ سے جسمانی ایکسرسائز ہمارے دماغ کو بھی کیا کرتے ہیں تیز کرتے ہیں اس کے بعد ہے بنوسلا اس کے بعد یہ ہے بنسولا شخصی عمل یعنی سکسٹین پی ایف سوال نامے کی مختصن وضاعت شخصیت کی بیمائش کے لیے خود ریپورٹ پیما کی حیثیت سے کی دیئے بریف سکسٹین پرسنالیٹی فیکٹر سیلف ریپورٹ میجر آف دا پرسنالیٹی اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے پندروے گوشن میں تو یہاں پہ آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں سولہ پرسنالیٹی فیکٹر سوال نامہ ریمنڈ بی کے مطابق ہیل بیٹ کی دیائیوں کی تجرباتی تحقیق کے دوران تیار کرتا ہے خود ریپورٹ شخصیت کا امتحان سکسٹین پی ایف شخصیت ایک پیمانہ فرام کرتا ہے اسے ماہرین نفسیات اور دیگر ذہنی صحت کے پیشے ور افراد بھی نفسیاتی غروضی کی شخصیت اور علاج کے منصوبہ بندی میں مدد کرنے کے لیے ایک طبی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سولہ پی ایف طبی اور مشہوراتی عمل متعلقہ معلومات میں فرام کر سکتے ہیں جیسا کہ فرد کی بصیرت کی صلاحیت خود اعتمادی عملی انداز وغیرہ تو یہ پندرہ ہوگا اب اس کے بعد جو سولوہ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ مختلف رہنمائی طرز اور کامی گروہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی فطرت بیان کریں جو کام گروہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو تعلقات ہوتا اس کو آپ کو کیا کرنا بیان کرنا تو خود مختار قیادت یعنی یہ سخت ترین اقسام میں سے ایک ہے امرانہ رہنمہ فیصلہ سازی کی عمل پر مکمل کنٹرول لگتے ہیں قیادت کا یہ انداز مؤثر ہو سکتا ہے جب فیصلہ کرنا فوری ہو بیورو کریفت قیادت اگرچہ خود مختار لیڈروں کی طرح سخت نہیں ہوتے بیورو کریفت لیڈر بھی درجہ بندی میں ذاپت اور حیثیت کی سختی سے نافذ کرنے کا رجحان لگتے ہیں کرشماتی قیادت کرشماتی رینماوں ایک متعددی موجود یہ جو ان کے ٹیم کو ان کی قیادت کے پیر بھی کرنے کی ترغیب دیتی اس کے بعد ستروہ کوششن کے دباؤ پیدا کرنے والے اہم حوامل کے مختلف زمروں کو بیان کی مینشن دب بورڈ کیٹیگریز آف دا اس ٹرینز مطلب تناؤ جو پیدا ہوتا وہ کن چیزوں سے ہوتا ہے انسان کرنے ٹھیک ہے تو اس کو جہاں پہ آپ دیکھ لیں تناؤ وہ چیز جو تناؤ کے ہار مؤثر کے اخراج کے سبب بنتی تناؤ کی دو وسی اقصام جسمانی تناؤ اور نفس تناؤ وہ تناؤ جو ہمارے جسم پر دباؤ ڈالتا ہے یعنی جو ہے بہت تھنڈا گرم درجہ حرارت چوٹ دائمی بیماری ادھر اور نفس یات دباؤ ہوتا ہے یہ واقعات حالات اور افراد تفسیر یا کچھ بھی ہو جن کا منفی دھم کی آمی تشیر کرتے مطلب کسی کو جو آپ ذہنی طور پر متاثر کرتے تو وہ ساری چیزیں نفسیات دباؤ کہلاتا ہے اس کے بعد اٹھاروہ کوششن ہے ہمارے پاس سماجی ادراک میں ہونے والی غلطیوں یا طرف داریوں کے وسائل کی وضاحت کریں اٹھاروے سوال کا ہی جواب ہے یعنی سماجی ادراک میں جو ہمارے سماج میں غلطیا ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جس ویسا میں ایک دوسرے سے نفرت کرتا تو سماجی ادراک میں جو خرابیہ ہیں وہ یہ منفی تعصف انسانوں میں مضبط معلومات کے مقابلے منفی معلومات پر زیادہ توجہ دینے کے رجحان کو منفی تعصف کارے یعنی اکثر لوگ جو ہمیشہ غلط ہی اسی چیز کے بارے میں سوچ خطرات کو نظر انداز کرنے اور چیزوں کو بہتر ہونے کی توقع کرنا ایک طاقت ور رجحان اسی عمل کا استعمال کر نفسیات یہ عملوں کا متعلق اس طرح کیا جا سکتا تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ نفسیات کے اس شعبے کو اکثر بائیو سائیکلوجی یا فیزیو لوجیکل سائیکلوجی کہا جاتا ہے ٹھیک یہاں پہ کہا ہے نفسیات کی اس شاق نے حالیہ برسوں میں کافی ترقی کی ہے اور یہ سائنس کے دیگر شعبے میں بشمول حیاتیات نیولوجی اور جننیاز سے منسل کے حیاتیاتی نکتہ نظر جو ہے وہ بنیادی طور پر انسانی مسائل اور عامال کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے اس کے اندر ہم انسانی مسائل اور عامال کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد بیسوہ سوال ہے کہ قبل فعلیاتی مرحلے کے چار اہم خصوصیات کی فیرز بنا تو اس کا جواب ہے کہ پری آپ ریشنل مرحلے چار مراحل میں سے دوسرے ہیں جس کی تجویز جین بیگٹ شیر خور بچوں اور نو عمر کی علمی شیر خور بچوں اور نو عمر کے علمی نشو نو کو بیان کرنے کی رائٹ ایک ترقیاتی ماہری نے حیات یاد تھا جو بچوں کی ذہنی صلاحیت کے قریب سے دیکھنے اور ریکورٹ کرنے میں دلچسپی رکھ رکھ پیدائش سے تقریبا دو سال تک سینر موٹر کا مرحلہ پری آپریشنل مرحلہ جو دو سے سات بازابتہ آپشنل مرحلہ بارہ سے جوانی تک تو اس نے یہ مرحلہ جو کہلاتا ہے یہی مرحلہ جو ہے قبل فعلیاتی مرحلہ کہلاتا ہے جو چار اہم خصوصیات ایک اس وائے کے واضحات کیجئے جیون وگیان ذہن کی نظم ضبط سے کس طرح منسلک جیون وگیان جو ہے یہ کیا ہے اسے دیکھتے ہیں تو جیون وگیان انسانی اقدار کو فروغ دینے کا ایک اہم اہنگ عملی طریقہ ہے یہ ہمیں اپنے دماغ پر قابل بنانے کے مضبط اقدار سکھاتا ہے جیون وگیان ایک صحت من شخص شخصیت کی تعمیر کی منصوبہ ہے یہ ایک نئے معاشرے اور نئے طرز زندہ خواب کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے جیون وگیان ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے جذبات کو بہتر کرنا ہوگا ورنہ یہ مسائل پیدا کر سکتا باعث وائے کہ ہمارے سماج پر میڈیا کے اثرات یا ان کے کردار کی وزاعت سوشل میڈیا آج کے معاشرے میں بہت بڑا کردار عدا کر سکتا ہے اس پر بہت زیادہ سوشل میڈیا معاشرے کی مضبط طور پر متاثر کرتا کیونکہ لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لئے کھٹا کرتا اور یہ مشترکہ مقصد بھی بڑے ہونا ضروری نہیں ہونے چاہے مثال کے اس کے بعد 23 وقشن کے وضاعت کیجئے کہ طریقہ مشاہدہ ایک سائنسی طریقہ کیوں تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشاہدہ ایک ایسی چیز جو ہم اکثر فطری طور پر کرتے مشاہدہ ہمیں پر فیصلہ کرنے مدد کرتا آیت سڑک کے عبور کرنا محفوظ ہے اور یہ تعین کرنے عدد کرتا ہے صحیح یا غلط کیا مشاہدہ محض کسی چیز کو دیکھنے سے زیادہ ہے اس میں ادراک اور حواظ کے ذریعے کسی چیز سے آگا کرنا ہو اور موضوع کی اہمیت اہمیت کو تسلیم کرنا شامل ہے اس کے بعد 24 وقت سوال ہے کہ گروپ یا جماعت کی تعریف بیان کیجئے لوگ گروپ میں کیوں جڑتے ہیں ریفائن گروپ تو اس کا جواب ہے ایک گروپ جو ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا مجموع ہے جو مشترکہ مفادات رکھتے ہیں اور مقصوص مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں گروپ کے ارکین ایک دوسرے سے ایک ہی طرح سے تعلق رکھتے ہیں اور نسبتاً پائیدار اور منظم بنیادوں پر مشترکہ تعلق تصورات کے ذریعے متعہی ہوتے ہیں اس کے بعد چھے سوال ہو رہے ہیں پانچوہ سوال یہ ہے کہ مثالوں کی مدد سے مؤثر بعد ماضی مداخلت اور فعل مداخلت کے درمیان تفریق کیجئے تو دو سوال ایک ساتھ تو مداخلت کا نظریہ متعہید نظریات میں سے ایک ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں یہ مقابلہ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ جب کوئی فرد طویل مدد مہموری سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ایک مہموری سے دوسری مہموری میں مداخلت کر سکتا یعنی کوئی چیز ہمیں پرانی ہے جسے ہم یاد کرتے ہیں تو کافی ٹائم لگتا اسے واپس دور آرہ مداخلت کی دو قسم پال یہاں پرانی یاد اپنے سکول کی طرف سے گزر جائیں تو وہاں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نا کئی اپنے سکول سے گزر جائیں کئی اپنے کھیل کے میدان سے گزر جائیں تو وہاں پرانی یاد آنے لگتے ہیں اس کے بعد 27 و 26 و آپ دیکھ لیے اس لائے پیشہ کی تعریف بیان نو بالغیت حیاتی اور سماجی دونوں فطرت کا ہے تو نو بالغیت یعنی نو عمری حیاتی اور سماجی دونوں نویت کی جوانی کا آغاز لڑکی اور لڑکوں میں حیاتی تبدیل سے ہوتا بلو قصر این قبل ایسا ہو جیسے نو جوانوں سے پہلے نشو نمہ کے نام سے جانا جاتے لڑکی اور لڑکوں کے دونوں کی جوانی کی بڑی حد تک سماجی تبدیل کے ذریعے نشان زدہ ہوتی اس طرح کے عوام عمان جیسا جب ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے نوکری حاصل کرتا ہے اور اس بات کا تائین کر سکتا ہے کہ اس کے بچپن سے جوانی تک کی منتقلی کب مکمل ہوتی ٹھیک ہے 28 بس وال یوگا ہمارے رویوں سوچ اور برطا کو کس طرح تشکیل کرتی پڑھائی لکھائی کے معاملے میں سب سے اہم رکاوٹ یہ ہوتی کہ ہم گھنٹو پڑھائی کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا یوگا کی مقصد جب ہم آسن اور پرانے یام کو انجام دینا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے سانس لمبے اور گہرے ہو جاتے ہیں اور ہم ایک مقصوص مقام پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں یوگا جو ہے یوگا ہر باقائدگی کے ساتھ عمل کرنے سے ہم کو افسردگی سے ہمارے رشتے ہماری خوشی اور دکھ دونوں ہی کا باعث ہو جب ہم یوگا کی مش کرتے ہیں تو تعاون مقابلہ آرائی کی جگہ لے دی ہم دوسرے سے بے غرص اور بے لوس محبت کرنا سیکھ جائیں اس کے بعد آپ کا انتیس بائے کہ مثالوں کی مددس بنیادی ضرورتوں کی ضروریات ہیں ہر فرد کی ضروریات یا تقاضے میں جن کا تعاون فرد کے سامنے آنے والے عامل سے ہوتا ہے یہ جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی بقا سے جڑی ہوتی خوراق لباس جوتے رہائش سہت وغیر روٹی کپڑ مکان تمام لوگوں کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی جو زندہی کو برقرار رکھنے اور بہبود کو یقینی بنانے کی ضروری ہے بنیادی طور پر انسان کو زندہ رہنے کے لئے درکار بنیادی ضروری آت ہیں ان میں خوراق پانی اور رہائش خواہ اور لباس شاہر یعنی روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی بنیادی ضروری آت اس کے بعد اس کا آخری پشن یہ ہے کہ سرگرمی فیرست کیا ہے وقت کے انتظام و ان رام کی چار حکمت و عملیوں کی وضاحت شیڈیول کے بعد تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سرگرمی کے شیڈیول ایک قسم کی بسری مدد ہے جو ایک مقررہ مدد میں یاد یا کاموں کی ترتیب مستقل بسری یاد دہانی فرام کرتی یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی سرگرمی کب ہوگی کب ختم ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگی فوری اور اہم پہلے یہ کریں فوری اور اہم نہیں ہو سکا ان کو تفویز کریں اور آنے والے ہفتوں میں ان کے لئے وقت ہوتے کریں پہلے پورا سائیگلوژی کا ایمپورٹنٹ آس کے دیں اسی طرح کے جو کوششن ہوتے ہیں ہر بہار آتے ہیں ہر بہار اسی طرح کے جو کوششن پہلے آتے ہیں سائیگلوژی میں ٹین میں آئیویس ہیں اور یہ سارے میں نے آپ کو پسند پسند آئے تو پسند آئیویس ہی گت